السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم مشاہدین ہمارے سماج میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے وہ اپنے کسی قریبی کے کسی بچے کو گود لیتے ہیں اور گود لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بھی بچوں کا شور ہو تربیت کا عجر و ثواب انہیں بھی نصیب ہو اس لئے وہ بچے کو گود لیتے ہیں لیکن اس بچے کے گود لینے کے بعد ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی گناہ کا کام بعض لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بچے کو اپنی طرف منصوب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ خود سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میری بیٹی ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ گود لینے کا مقصد اور گود لینے کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ آپ اس بچے کی تربیت کریں بچے کی پرورش کریں بچے کو تعلیم دیں اور جو ثواب کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس ثواب کی اللہ رب العالمین سے امید رکھیں ورنہ بچے کو پرورش اور تعلیم کے باوجود آپ اس کا نصب نہیں بدل سکتے بلکہ وہ جس کا بیٹا ہے یا جس کی بیٹی ہے اس کی ہی بیٹی یا اس کا ہی بیٹا وہ رہے گا کسی بھی گود لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گود لیے ہوئے بچے کو اپنی طرف منصوب کرے اور کہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے اور میں ہی اس کا باپ یا میں ہی اس کی ماں ہوں جیسا کہ بعض لوگ گود لینے والے بچوں کے نام کے ساتھ اپنی ولدیت لکھاتے ہیں یعنی فلا بن فلا اور جن کا اصلی بچہ ہے جنہوں نے آپ کو دیا ہے پرورش کرنے کے لیے ان ماں باپ کا نام وہ حضف کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن کریم ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقصت عند اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے بکارو یہی اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے تو عدل یہ ہے انصاف یہ ہے سچائی یہ ہے کہ انسان کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہی ہوگی پالنے والا پرورش کرنے والا گود لینے والا کوئی بھی ہو اور اگر کسی نے ایسے بچے کو گود لیا جس کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہیں سے کچرے میں بڑا ہوا مل گیا یا آپ نے کسی اسپتال سے اس طرح اٹھایا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں تب بھی قرآن کریم نے منع کر دیا ہے کہ تم انہیں اپنا بھائی کہو لیکن انہیں اپنا بیٹا مت کہو تمہارے اولاد نہیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شدید وعید سنائی ہے کہ کوئی بھی انسان جاننے کے بعد اگر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے کسی اور کو اپنا باپ کہے یا کوئی بھی ذمہ دار مسلمان کسی بچے کو اپنی طرف منصوب کرے اور اپنے آپ کو اس کا باپ ظاہر کرے حالانکہ اس کا باپ نہیں ہے تو ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الہ غیر ابیہ کہ جو انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف دعویٰ کرے یعنی جو اس کا باپ نہیں ہے اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کرے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ اور اسے معلوم ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَام تو ایسے شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا یہ صحیح بخاری کے روایت ہے اس لیے ایسے تمام لوگوں کو چاہیے جو بچوں کو گود لیتے ہیں پرورش کرنے کے لیے تربیت کے لیے تعلیم کے لیے اپنی سونی ہوئی زندگی کو آباد کرنے کے لیے تو انہیں چاہیے کہ وہ انہیں اپنا بیٹا نہ کہیں اور نہ ہی ان بچوں کو اپنی طرف منصوب کریں بلکہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کی طرف ہی منصوب کریں کیونکہ پرورش کرنے سے نصب نہیں بدل سکتا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت کے حلال اور حرام کا احتمام کرنے کی اس کی تمیز کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے ہمیں محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی